ایک کافی آوس کا آپ کی کہانیوں میں بہت ذکر ہے زیبنیسا سٹریٹ پر جو پہلے بعد اس کا نام بدلا گیا جہاں آپ کی کہانیوں کے کردار بیٹھے ہوئے ملتے ہیں پہلے پارٹیشن سے پہلے اس کا نام ہوتا تھا انڈیا کافی آوس انڈیا کافی آوس اس کی لوکیل میں آپ کو بتا دوں صدر میں وہ کوپریٹیو مارکیٹ ہے اس طرف اور سامنے ہے پوسٹ آفیس کراچی کا پوسٹ آفیس کے ساتھ اوپر جو ہے سیڑھیاں جاتی ہیں اب اس کا اتنا برا حال ہے وہ گدام ہے اس میں وہ سامان رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہے وہ اتنا بہترین قسم کا انڈیا کافی آوس ہوتا تھا اور اس کی دوسری برانچ ابھی اس وقت بھی کلکتہ میں ہے انڈیا کافی آوس کے نام سے اسی طور کی اور ایک ہی ان کا پروپریٹر ہوتے تھے انڈیا کافی آوس پاکستان بنا اس کے بعد زیلنس والوں نے لیا زیلنس کافی آوس کو بنا کافی عرصے تک اور زیلنس کافی آوس کے بعد کسی اور نے اس کو خرید لیا اس کو کنورٹنڈ انڈیا گدام اور وہاں پر وہ ختم ہو گیا کہی ایک اسی چیزیں ہیں کراچی کی جو ہماری آشتہ سے جتنی یادیں تھی ختم ہوتی جا رہی تھی آج کا کراچی کا کچھرا دیکھ کراچ کے نوجوان بچے یقین نہیں کرتے کہ یہ اس شہر کی سڑکیں کہتے ہیں کہ روزانہ دھلتی تھی تو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے نہیں یہ دھلنے والی بات کو میں وزار کر دوں گلاب کے پانی سے دھلتی دیں بھائی کو مزا رہے کہ آپ اس کو دھوئیں گے گلاب کے پانی سے مزاریں دھلتی گلاب کے پانی سے وہ بھی اتنا گلاب کا پانی نہیں ہوگا پانی میں تھوڑا سا گلاب ڈالتے ہوگے اتنے پھول نہیں ہوتے 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 ہیں کلٹے ہوگتے ہیں ہمارے ہیں